جتنی دولت آپ کو چاہیے آپ ایک کاغذ پر لکھ لو پھر اس کاغذ پر یہ عمل کرو اگر آپ کو دس لاکھ چاہیے بیس لاکھ چاہیے پچاس لاکھ چاہیے ہوں وہ آپ کو غیبی مدد سے مل جائیں گے اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے مانگنے میں کمی ہے آج ایک بہت ہی زیادہ خاص عمل بتانے جا رہا ہوں یہ عمل اتنا خاص ہے کہ اگر آپ دس سرپے سے لے کر دس ہزار دس لاکھ دس کروڑ بھی اللہ سے مانگ لیں گے تو اللہ پاک آپ کو عطا فرما دیں گے کیونکہ اللہ پاک کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں وہ جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے جتنا اللہ پاک سے مانگے وہ عطا کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اللہ کے ذات پر پورا یقین ہونا چاہیے آج میں آپ لوگوں کو جو عمل بتاؤں گا اس عمل کو ہر مسلمان بھائی میری بہن میرا دوست ہر مسلمان اس عمل کو ضرور پڑھ لے کیونکہ ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں برکت پیدا ہو وہ مال اور دولت والا بن جائے اچھا گھر اسے مل جائے اچھی گاڑی مل جائے اس کی زندگی بدل جائے آج کے دور میں ہر انسان کی یہی خواہش ہوتی ہے اس لیے تو وہ دن رات محنت کرتا ہے کچھ پیسے اکٹھے ہو جائیں اور اپنے مستقبل کے لیے کچھ بنا لیا جائے لیکن دوستو یہ سب کچھ ہمیں اس وقت ہی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں جب ہم اپنے اللہ کو منا لیں گے چونکہ اس پوری کائنات میں جتنے بھی خزانے ہیں مال و دولت کے خزانے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ پاک کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اپنے خزانوں میں سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے لیکن کچھ ایسے اعمال ہوتے ہیں ایسی دعائیں ہوتی ہیں ایسے ذکر و اذکار ہوتے ہیں کہ جن کو پڑھتے رہنے سے جن کا ورد کرتے رہنے سے اللہ پاک برکتیں بھی عطا فرماتا ہے پریشانیاں بھی دور فرماتا ہے اور مال و دولت سے بھی نواز دیتا ہے آج کے اس عمل کے لیے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ایک کاغذ لینا ہے اور ساتھ ایک پینسل لے لینی ہے اس کاغذ اور پینسل کو کیا کریں ایک سادہ پیپر لے کر کاغذ لے کر اس پر آپ لوگ اپنی ضرورت کے مطابق اگر آپ لوگوں کو دس ہزار کی ضرورت ہے دس ہزار لکھ لیں دس لاکھ کی ضرورت ہے دس لاکھ لکھ لیں پانچ لاکھ کی ضرورت ہے پانچ لاکھ لکھ لیں جتنی آپ لوگوں کو دولت کی رزقی وحسوں کی ضرورت ہے وہ اس کاغذ پر آپ لوگ لکھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس کاغذ پر یہ عمل پڑھنا ہے اب یہ عمل کیسے پڑھنا ہے اس کو بڑی توجہ کے ساتھ نوٹ فرمالیں کیونکہ بہت سے لوگ ساری ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جب عمل کی باری آتی ہے تو پھر دوبارہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں میری ان تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ عمل کے وقت بڑی توجہ کے ساتھ اس کو سن لیا کریں جب آپ نے ایک کاغذ پر رزق اور دولت کے بارے میں لکھ لینا ہے آپ کو جتنے بھی رزق کی ضرورت ہے جتنے بھی دولت کی ضرورت ہے اور آپ چاہتے ہیں اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرما دے تو انشاءاللہ وہ ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ایک کاغذ پر جب آپ لکھ لیں تو اس کے بعد اس کاغذ کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ پڑھنا ہے کہ سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے بعد سات مرتبہ استغفراللہ پڑھیں اور اس کے بعد سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھیں جب یہ کر لیں اس عمل کو پڑھ لیں تو جس کاغذ پر آپ نے لکھا ہوگا اس کو لپیٹ کر یا تو اپنی جیب میں ڈال لیں یا اپنے پرس میں ڈال لیں یا گھر میں کسی بھی ایسی جگہ پر رکھ دیں جہاں سے بعد میں آپ کو آسانی سے مل سکے اگر آپ اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں یا پرس میں ڈال لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ عمل کو روزانہ پڑھنا ہے کم سے کم آپ لوگوں نے سات دن تک اس عمل کو پڑھنا ہے اور جب عمل کو دوبارہ پڑھنا ہے تو پھر ایسے ہی کرنا ہے کہ جو کاغذ آپ نے لپیٹ کے رکھا ہے اس کو دوبارہ کھول لیں اور کھول کر پھر یہ عمل پڑھنا شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ اور صورت اخلاص سات مرتبہ سات دن تک آپ نے کاغذ پر اس عمل کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ جب آپ یہ عمل پڑھ کر روزانہ اللہ سے دعا مانگ کر اپنے رزق اور دولت کے لیے اللہ سے مانگیں گے تو وہ پروردگار اپنے خزانوں میں سے ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ وہ بادشاہ ہے وہ مالک ہے اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں میری تمام بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس چھوٹے سے عمل کو سات دن تک آپ ضرور پڑھ کر دیکھیں آپ کی جیسی بھی پیسوں کے حوالے سے دولت کے حوالے سے رزق کے حوالے سے پریشانی ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک اسے دور فرما دیں گے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مخترم ناظرین حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا جب مسلمان مدینہ آئے تو وہ اکٹھے ہو جاتے اور نمازوں کے اوقات کا انتظار کرتے کوئی اس کا اعلان نہیں کرتا ایک دن انہوں نے اس کے بارے میں گفتگو کی تو بعض نے کہا عیسائیوں کے گھنٹے کے مانت ایک گھنٹہ لے لو اور بعض نے کہا یہود کے کرنا جیسا کرنا البتہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم ایک آدمی ہی کیوں نہیں بھیج دیتے جو نماز کا اعلان کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بلال اٹھو اور نماز کا اعلان کرو محترم ناظرین حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطاب فرما رہے تھے کہ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص داخل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں آواز دی آنے کی یہ کون سی گھڑی ہے انہوں نے کہا میں آج مصروف ہو گیا گھر لوٹتے ہی میں نے اذان سنی اور صرف وضو کیا اور حاضر ہو گیا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کرنے کا حکم دیتے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اسی دوران میں حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر تاریز کی اعراض کیا اور کہا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اذان کے بعد دیر لگاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین میں نے اذان سننے پر اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ وضو کیا اور حاضر ہو گیا ہوں اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور وہ بھی صرف وضو کیا تم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لئے آئے تو وہ غسل کرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمم آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں